چین اور امریکہ کے بیچ کئی ماملوں کو لے کر تناو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے امریکہ چین پر جاسوسی کا آروپ لگاتا رہتا ہے تو اب چین نے امریکہ پر سب سے بڑا آروپ لگایا ہے اور وہ یہ کہ امریکہ اپنے سب سے خطرناک جاسوس کے ذریعے اس کی جاسوسی کروا رہا ہے چین نے کہا ہے کہ زمین یا سمندر کہیں پر بھی ملٹری ڈریل کرتا ہے وہاں امریکہ اپنے جاسوس کو بھیج دیتا ہے اب یہ جاسوس کوئی سیٹلائٹ یا ڈرون نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسان بلکہ امریکہ کے اس خطرناک جاسوس کا نام ہے یہ امریکہ کا دشکو پرانا ختھیار ہے ایک جیٹ انجن والے اس ویمان کا پورا نام لوکھیڈ یو ٹو ہے اور اسے ڈراغن لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے اپنی لمبائی سے قریب دو گنا چوڑا یہ جاسوسی پلین امریکی ائر فورس کے سب سے وششت ویمانوں میں سے ایک ہے پہلے خوفیہ ایجنسی سی آئی اے اس جاسوسی ویمان کا استعمال کر چکی ہے اور یہ امریکی وائیو سینا بیڑے میں اب بھی ہے ہر موسم کے لیے دن اور رات کسی بھی سمیں ہائی آنٹیٹوٹ پر اڑان بھر سکنے والا یو ٹو ایتیہاسک یان رہا ہے ستر ہزار فیٹ یا اس سے ادھیک انچائی پر اڑنے والی ڈراغن لیڈی اپنی طرح کا انوٹھا ویمان ہے جو پچھلے پینسٹھ سالوں سے جاسوسی مشنوں پر جا رہا ہے اس انچائی پر پائلٹ پائلٹ کی طرح کم اور انترکش یاتری کی طرح زیادہ انبھف کرتا ہے اس انچائی پر آسمان میں لوک ہیڈ یو ٹو کافی حد تک اکیلا ہوتا ہے اس جاسوسی ویمان میں لگے بہت شکتی شالی انجن 19 میٹر لمبے گلائیڈر جیسے پنک اور ٹاپ کلاس ایویونکس کا کیول مقصد ہے ویمان کو دھرتی سے قریب 21 کلومیٹر اوپر اڑ سکنے لائک بنانا اور گھنٹوں اس انچائی پر رکھ پانا یو ٹو کے پریشرائزڈ کوکپٹ میں سپیشل ہیلمٹ لگائے اور بھاری بھرکم پریشر سوٹ پہنے پائلٹ سو پرتشت آکسیجن لیتے ہیں ان کے سوٹ میں سپیش سوٹ جیسی کچھ ہی بشیشتائی بھی ہوتی ہیں اتنی انچائی پر ویمان اڑانا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پائلٹ اسے کوفن کورنر کا نام دیتے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی گلتی بڑے حادثے کا روپ لے سکتی ہے مشن کے حساب سے اس ویمان میں الگ الگ طرح کے سنسر رڈار کیمرہ اور دوسرے سنچار اگر کرن لگائے جاتے ہیں موڈیلر ڈیزائن کی بدولت ان سبھی چیزوں کو پلے میں پلگ ان اور پلگ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس سب کے باوجود یوٹو کا حلقہ ڈیزائن ویمان کی لینڈنگ کے وقت مشکلیں بھی پیدا کرتا ہے کوکپٹ سے ویزیبیلٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ ویمان کو اتارتے سمیں ویمان کے پائلٹ کو دوسرے یوٹو پائلٹ کے نردیشوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے جو کی ویمان کی لینڈنگ کے سمیں رنوے پر دوڑتی ہوئی ایک چیز کا آرمی موجود ہوتا ہے اور پائلٹ کو نردیش دیتا رہتا ہے یہ ویمان امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ ہوئے شیط یودھ کے پریڑام سروپ استطف میں آیا تھا 1950 کے دشک میں جب امریکہ کو سوویت یونین میں جاسوسی کرنے میں کافی دکتیں پیش آ رہی تھی تب امریکی آشپتی نے بہت انچائی پر اڑ سکنے والے جاسوسی ویمان بنانے کا آدیش دیا تھا روس کی جاسوسی کے بعد افغانستان اور اراک سنکھرش سہیت ناٹو دیشوں کے سینے آپریشنوں میں یوٹو حصہ لے چکا ہے اور اب اس کا بڑا ٹارگٹ چین ہے پچاس سالوں سے ڈراغن لیڈی کا جلوہ کیوں ہے برقرار خاص طور نگرانی رکھنے کے لیے استعمال کیا جانے والا یہ جاسوسی ویمان الیکٹرونک سینسر ریسرچ افغرہ کے ماپ لینے ویڈیانک ریس اور کمیونکیشن جیسے مقصدوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یوٹو ان چند ائرکرافٹوں میں سے ایک ہے جو امریکی وائیو سینہ میں پچاس سال سے بھی زیادہ سمیسے بنے ہوئے ہیں اب امریکی وائیو سینہ نے لوک ہیڈ مارٹی یوٹو جاسوسی یانو کو ایڈوانسڈ الیکٹرو آپٹیکل نگرانی سسٹم سے لیس کیا ہے حال ہی میں آئی خبر کے مطابق اس سسٹم کے ساتھ ہی انفرریڈ کیمرے کا جو اب گریڈیشن اس یان میں ہوا اس سے اب زیادہ صاف اور لمبی دوری تک ستھریا چلتے ہوئے ٹارگٹ کو ٹریک کیا جا سکے گا اس کے سینسر کو بھی اور بہتر کر دیا گیا ہے جس سے اتیادھنک فائٹر ویمانوں کے ساتھ ڈیٹا شیرنگ اور آسان ہوگی ملٹی سپیکٹرل کیمرے کی مدد سے اب یہ جاسوس ویمان اندھیرے میں بھک دیکھ سکے گا اور بادلوں دھوئیں یا دھن لے باتاورن میں بھی حالانکہ اس کیمرے کی رینج اور ریزولیشن کے بارے میں جانکاری نہیں دی گئی لیکن یہ کیمرہ لوکھیڈ مارچن کمپنی کے ساتھ ہی کالنز ایرو سپیس کی بیچ ساجداری کے تحت جانچ پر رکھ لیا جا چکا ہے یہ بھی صاف طور پر کہا گیا کہ امریکی وائیو سیرا یوٹو کو فلحال ریٹائر کرنے کے بود میں کتے نہیں ہے حالانکہ پہلے اس طرح کی خبریں ضرور آئی تھی کہ منوشے کے بغیر یعنی سوچالت نورتھ روپ گرامین آرکیو فور گلوبل ہاک اس جاسوسی ویمان کی جگہ لے گا کیونکہ جاسوسی یا ستر ہزار فیٹ کی ہائٹ تک اڑان بھر کردشن کی زمینوں کی خوچ خبر لیتے ہیں اس لحاظ سے یوٹو کو لگاتار اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سب کے اندازے کے وپریت یہ نئے سے نئے سرو لانس تقنیق کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب رہا امریکی وائیو سینا میں ابھی اکتیس یوٹو کاریرات ہیں یہ اگلے تیس سالوں تک سیوہ میں رہیں گے اب ڈرون اور سیٹلائٹ اسے ٹکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اتنی انچائی پر پائلٹ سے لیس یوٹو کا فلحال کوئی جوڑا نہیں ہے آپ کو یہاں ایک بڑی بات یہ بھی بتا دیں کہ اپریل دوزار ایک میں ایک امریکی جاسوسی یان اور چینی لڑاکو ویمان کے بیچ بھڑنت ہوئی تھی تب امریکی یان کو امرجنسی لاننگ کرنی پڑی تھی اور چینی پائلٹ مارا گیا تھا تب ماحول کافی گرما گیا تھا اور اب موجودہ حالات ایسے ہیں کہ ویپار سے لے کر مانوادھکاروں کے مددے تک امریکہ اور چین آپس میں بھڑ رہے ہیں کورونا نے آگ میں گھی کا کام کیا ہے تو دکشن چین سمدر اور تائیبان کے ماملے میں امریکہ اور چین کے بیچ تلواریں کھچی ہوئی ہیں ایسے میں دی ڈراغن لیڈی کا کمال امریکہ کو تگڑا فائدہ دینے والا ہے